کیسے ہیں گائیز ویلکم بیک ٹو اندر شو آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایک ایکشن تھریلر مووی جس کا نام ہے ٹیننٹ ایک سی آئی ایجنٹ جو کہ دا پروٹیگنسٹ نام سے مشہور ہے وہ ایک انڈرکور اوپریشن میں ہی حصہ لیتا ہے جو کہ کیو اوپیرا ہاؤس میں ہو رہا ہے اس کی زندگی ایک نکاب پہنا سولجر بچا لیتا ہے جس کے بیگ پر ریڈ کلر کی ایک چیز لڑکی ہوتی ہے جو کہ چلی ہوئی گولی کو دبارہ سے گنر میں واپس لے کے آتا ہے پھر ایک آرٹیفیکٹ لینے کے بعد پروٹیگنسٹ کو کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں وہ اسے بہت ٹورچر کرتے ہیں اور پھر وہ سائن ایڈ کی گولی کھا لیتا ہے وہ جاگتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ اصل میں سائن ایڈ اس کی وفاداری کا ٹیسٹ تھا اس کی ٹیم مر چکی ہوتی ہے اور وہ آرٹیفیکٹ جا چکا ہوتا ہے پروٹیگنسٹ کو ایک ارگنیزیشن چوز کر لیتی ہے جس کا نام ہے ٹینٹ ایک سائنٹسٹ اسے بولٹ دکھاتی ہے جو کہ چلنے کے بعد گنر میں پھر سے واپس آ سکتی ہے یہ گولی ٹائم میں سفر کرتی ہے اس سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ گولیاں فیوچر سے آئی ہیں اور یہاں ایک ایسا ہتھیار ہے جسے ماضی کو تباہ کیا جا سکتا ہے نیل نام کا آدمی اس کی مدد اور اسے کونٹیکٹ کرتا ہے جو کہ ان گولیوں کو ٹریس کرتے ایک ڈیلر پریہ سنگھ کو ممبئی میں جا کر ملتے ہیں انہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ بھی ٹینٹ کی ایک میمبر ہے وہ بتاتی ہے کہ ان ہتھیاروں کو خریدنے اور انورڈ کرنے والا ایک رشین آدمی ہے جس کا نام آنٹریس سیٹور ہے پروٹیگنس سیٹور کی بیوی کیٹ سے جا کر ملتا ہے وہ سے بتاتا ہے کہ ارپو نام کے آدمی نے ایک ڈروائنگ بنائی تھی جس کو بعد میں سیٹور نے خرید لیا تھا سیٹور اس ڈروائنگ کا استعمال کر کے کیٹ کو بلیک میں لکا رہا ہے اور اسے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں پروٹیگنس اس ڈروائنگ کو نیل کے ساتھ چرانے کا فیصلہ کرتا ہے جو کہ ایک فسیلٹی میں ہے جس کا نام آسلا ائرپورٹ ہے وہاں وہ ایک مشین دیکھتے ہیں جسے ٹرن سٹائل کہتے ہیں اور وہاں وہ دو آدمیوں سے بھی لڑتے ہیں پریہ ان کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ٹرن سٹائل ہی وہ چیز ہے جو کہ کسی بھی چیز کو ٹائم میں سفر کروا سکتی ہے اور وہ لوگ جو ماسک میں تھے وہ اصل میں ایک ہی آدمی تھا جو ماضی اور فیوچر میں سفر کر کے آیا تھا اٹلی میں کیڈ پروٹیگنسٹ کو سٹور سے ملواتی ہے لیکن ڈروائنگ ابھی بھی وہ حاصل نہیں کر پایا ہوتا تینوں پھر بوٹنگ کرنے جاتے ہیں اور کیڈ سٹور کو ڈبونے کی کوشش کرتی ہے لیکن پروٹیگنسٹ اسے بجا لیتا ہے وہ سٹور کو آفر کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک سوٹ کیس لے کر آئے گا اس بیگ میں پلوٹونیم موجود ہوتا ہے پھر اسٹونیا میں پروٹیگنسٹ اور نیل ایک گاڑی پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس سوٹ کیس کو چرا لیتے ہیں اس سوٹ کیس میں آرٹیفیکٹ موجود ہوتا ہے جو کہ کیو میں گمہ تھا ان پر پھر فیوچر سے آیا سٹور حملہ کرتا ہے اور وہ کیڈ کو کٹنیپ کیے ہوتا ہے پروٹیگنسٹ سٹور کو ایک خالی سوٹ کیس دے ریتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پروٹیگنسٹ پھر کیڈ کو بھی بجا لیتا ہے لیکن اسے پکڑ لیا جاتا ہے اور سٹور کے اڈے پر لے کر جا جاتا ہے جس میں وہ ٹرن سٹائل سسٹم موجود ہوتا ہے فیوچر سے آیا سٹور کیڈ کو ایک انورٹیڈ گولی سے مار دیتا ہے جبکہ نارمل سٹور آرٹیفیکٹ کی لوکیشن کے بارے میں اسے پوچھتا ہے پروٹیگنسٹ اسے غلط انفورمیشن دے ریتا ہے ٹینٹ کے لوگ جسے ایو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ پروٹیگنسٹ کو بچا لیتے ہیں لیکن سٹور وہاں سے باگ جاتا ہے پھر گروپ کیڈ کو اس ٹرن سٹائل میں سے لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ اسے اس میں گھما کر گولی کے اثر کو ختم کر سکیں پروٹیگنسٹ پھر ایک جگہ جاتا ہے اور سٹور کا پیچھا کرتا ہے اس کی گاڑی اُلڑ جاتی ہے اور اسے آگ لگ جاتی ہے پروٹیگنسٹ کو بچا لیا جاتا ہے اور نیل بتاتا ہے کہ وہ ٹینٹ کا ہی ایک میمبر ہے پروٹیگنسٹ اور نیل ٹائم میں سفر کر کے اسی ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں پروٹیگنسٹ اپنے ہی ماضی سے لڑتا ہے اور پھر ٹرن سٹائل میں جا کر واپس فیوچر میں آ جاتا ہے اور نیل اور کیڈ بھی اس کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں پریہ پھر انہیں بتاتی ہے کہ آرٹیفیکٹ اصل میں ایک الگوریتم کا حصہ ہے جسے سٹور جوڑا ہے جس میں پوری دنیا کو بدلنے کی طاقت ہے کیٹ بتاتی ہے کہ سٹور کینسر کی وجہ سے مر رہا ہے اور وہ اس الگوریتم کو چلا دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے کیٹ کا ماننا ہے کہ سٹور اپنی چھوٹیوں میں خود کو مار دے گا پھر پروٹیگنسٹ نیل کیٹ اور ٹینٹ کی فورسیز اسی دن میں جاتے ہیں جب وہ مرے گا تاکہ کیٹ اس کے مرنے کا پروگرام لیٹ کر سکے اور اسی دوران ٹینٹ وہ الگوریتم حاصل کر لے گی ٹینٹ اس الگوریتم کو ٹریک کر لیتی ہے جو کہ سٹور کے ہوم ٹاؤن نورڈن سرپیا میں موجود ہوتا ہے پھر ایک الٹی سیدھی مومنٹ کے دوران جو کہ ڈوائس کی وجہ سے ہے ریڈ ٹیم والے سولجرز ٹائم میں آگے کو موو ہو رہے ہوتے ہیں اور بلو ٹیم کے سولجرز ٹائم میں پیچھے کو موو ہو رہے ہوتے ہیں پروٹیگنسٹ اور ایوز کی مدد ایک بلو ٹیم کا آدمی کرتا ہے جو کہ مر چکا تھا لیکن ٹائم میں واپس کو موو کر رہا تھا اور اس کی موت کا سین دوبارہ چار رہا ہوتا ہے ویتنا میں کیٹس ہٹور کی یارٹ پر آ جاتی ہے اور اسے مار دیتی ہے اور پروٹیگنسٹ اور ایوز اس الگوریتم کو سیف کر دیتے ہیں پروٹیگنسٹ نیل اور ایوز الگوریتم کو کھول دیتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں پروٹیگنسٹ دیکھتا ہے کہ نیل کے بیک پر وہی ریڈ چیز لٹکی ہوئی ہے یہ وہی سولجر تھا جس نے اوپیرا ہوس میں پروٹیگنسٹ کو بچایا تھا اور نیل بتاتا ہے کہ اسے پروٹیگنسٹ نے ہی فیوچر میں چوز کیا تھا اور یہ مشن اس کی اس لمبی دوستی کا اب انڈ ہے پریہ کوشش کرتی ہے کہ کیٹ کو مار دیا جائے لیکن اسے پروٹیگنسٹ مار دیتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ وہی اس ٹینٹ اورگنزیشن کا ماسٹر مائنڈ ہے یہ ہے ذرناب موویز ریویو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اون کرنا نہ بھولیے گا